میں آپ کا جینا حرام کر دوں قدیب منو میرے جینا تو سامنے میرے ہاں پھر تیرنے میں ناغر ٹھوکا گلہ ہی کافیان اسلام علیکنہ دیر میں ہوں میسٹر نکوی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے سو آج کی ویلوگ میں ہم جا رہے ہیں کلام دعوت کی وام سے پوچھنے کہ یہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے اور اس مہنگائی کے دور میں آپ کا کاربر کیسا جا رہا ہے اور مہنگائی کی سا حکومت میں ہوئی ہے میرے ساتھ ہیں سنین بھائی جان یہ تو ناظرین بھی نہ ٹائم ویسٹ کیے بھی نہ سکپ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکراب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پیس بھی کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملے سو تھینکیو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پیٹرول دوستو بچھاڑ گیا ابھی اس پر ڈیٹھ سو کتا اور لوگ کہہ رہے تھے ہم مر گئے ہم کیا ہو گئے ابھی دوستو کو گیا آج تیک ستسی کا وراد کیوں نہیں کہہ رہے تو وہ نہیں کہہ رہے بتا نہیں کیا بات ہے یہ دیکھے ناظرین میں گائی کی وجہ سے انہوں نے مار بھی لانا بند کر دیا میں گائی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں گائی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ گریب نے رو رو کے جینے ہیں میر نے حساس جینے ہیں مرنا دے گریب نے امیر نے قضا مرنا ہے ٹھیک ہے ایو کو بیروزگار ہوئی بیروزگار ہوگا بیروزگار ہوگا مرنا دوں گا ایک ہی صحیح ہی مارکٹ کی وہ شہپ ہے جہاں پہ ہمیں کم 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 کسی بھی ٹائم آیا تو کسٹرمر ہمیں مل جاتا تھا لیکن اس ٹائم یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کئی حلال نہیں کاروباری حلال کے معاملے پہ ہم دیکھتے ہیں آج بات کرتے ہیں ہمارے بھئی سے بلکل ایسے ہی ہے اس امپورڈر حکومت نے جو ہے نا مہنگائی کا توفان برپا کر دیا ہے اور ابھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے تیس روپے پرٹرول پڑھایا ہے ابھی یہ جو ہے نا ابھی یہ تیس روپے اور پڑھا رہے ہیں اس کے بعد آٹے کا تھیلہ جو آپ کو یہ کہہ رہتے ہیں میں اپنے کپڑے بیچ کی سسا کر دوں گا وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آٹے کا تھیلہ مزید مہنگا ہو گیا ہے میں نے سنا ہے چاوال میں مزید مہنگائی ہو گیا چاوال کا تھوڑا جو پانچ چہزار یا چھزار کا میرے اسٹم دس بارہ دار کا ہو گیا سیم یہی چیز ہے بلکل ایسے چاوال میں مہنگا ہو گیا اور جو گئی ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا اور ہر چیز پر یعنی کہ انہوں نے جو انہوں نے جو امپورڈر چیزیں تھی وہ بھی انہوں نے بیان کی جانا چاہیے اور اسمبلیاں جو ہے ڈیزار کر کے نا الیکشن گیا فیل فول اعلان کرنا چاہیے جو حکومت ہے جو جب مگائی کی ہے اس کے بارے میں بتائیں مگی آئی بے بائی اچھا پوکھتے دوکھتے دو چیزان دو چیزان دو چیزان دی ریس لگی مگی آئی دی تھی بے یہ آئی دی وہ اندھی یہ میں جانا ہے وہ اندھی یہ میں جانا ہے مران خان مازی حافظ بات آیا اور اس حافظ بات آیا دی سارم مگائی کی تھی تیز تھی تیز تیز کی تھی تھی بہتی ٹھیک ہو گیا ٹھیک او گیا دو منشے نہیں مگائی کرتی دو منش کی کمین کی ایک اپنے ماں سے آئیسا اینہ نے اپنا جڑائی باہر دے اور وور دے کا ختم کرنا تھی اینہ تا اندری ماں سے سسٹم ساری سارا صحیح کرنے عام ختم کرنے تھی وہ کہ او ہنہ کر لیا اپنے مفادها سے آئیے لے امرانہا زندہ بار اس مہنگائے دور میں آپ کا کارپا کیا چاہ رہا ہے کارپا بلکل نہیں ہے کسٹمر بلکل نہیں ہے کارپا بلکل نہیں ہے کارپا ہے کھتا ہی ختم ہو چکی امرانہا کی دور میں میں یا ختم کی야 کیا ان کے دور میں میں نے بہت مہنگائی لیکن ان کے دور سے بھی زیادہ ہو چکی ہے آپ بائک میں بیٹھے ہیں اس پرPTool جتنا ہے مہنگا ہے آپ کو چاہیئی سائیکل نہیں چاہیئی آپ پڈوا سر جتنا مرضی کر دی مہنگا میں کوئی ٹنشن نہیں ہے کوئی تکلیب ہونی ہے کی ملک صاحب بتائیں مگائی کبم گر ہوئے عوام پہ آپ کیا کہنے چاہتے ہیں اس کے بارے میں مگائی تو وہ آپ کو بہی پتہ ہے کہ الحمدللہ بہت زیادہ ہو گئی ہے ہر بندہ اس کی وجہ سے پریشان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی مگائی ہے وہ نولیک والے آئے ہیں وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں اور عمران خان پہلے تھا ان کو کہہ رہے تھا یہ چور ہیں اور عوام پیس رہی ہے ایسی مگائی کے اندر آپ کے کاروبار کیسا چاہ رہا ہے الحمدللہ ٹھیک آج کال تو ایسے بھی تقریباً کاروبار بلکل وائنٹ اپ ہو گیا باندھو ہو رہے ہیں کوئی مگائی کی وجہ سے اتنا زیادہ نہیں کام شام تھانکی سو مچ کہ یہ جو نولیک کی نیم مگائی کا بام کر رہا ہے عوام پہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنے چاہتے ہیں یہ نولیک کا بام کر رہا ہے آپ کی مہربانی یہ جو پولیسی اس نے ساڑھے چار سال ساڑھے تین سال پیس کیا اب اس کا خمیادہ نولیک بھوگت رہی ہے یہ دو مہینے میں مگائی کیوں کی ہے دو مہینے میں اس کے سارے جو ایم ایف کے اس کے ساتھ موعدے گئے تو اس کے بابت کیوا ہی ہے اس کے مجبور ہو گئے یہ قوم میں یا پھر یہ بیرزائل ہو جاتی کہ پھر کیا کرتے ہیں انہوں نے اپنی سارد بھی یہ زیادر لیا ہے انتخابات ہونے چاہیے نہیں کوئی دور چاہیے انتخابات ہونے چاہیے جی تو آپ میں گائی کے بارے میں کہہ کہنے چاہتے ہیں جو آج کر ہوگی ہے صحابہ در کدھی منو میرے جینا تو سامنے میرے ہاں تو تیرنو میں انہاں گا چھوکا انہاں گا چھوکا تو تیرنو پتا لگ جی تو وہ آمنہ کرنے کی دیا دوں باہمنا کرنے کی دیا دوں کیمیر دیکھتے ہیں باہمنا کرنے کی دیا دوں مزودان مارچہ تھا میں گلہ ہی کافی ہاں ایک کے دور میں آپ کے پھولی میں گے ہوئے گیا نہیں ساری چیزیں ہمیں گے ہیں سب چیزیں میں گے ہیں تھی پھولوں کا کہہ دیٹھ ہے چین سوڑ پہ کلو چین سوڑ پہ کلو پھول ہو گئے ہیں منڈی تاجت دو سوڑ پہ کلو ہی تو مہرنازی کو بتائیں کہ نوازے ہو سہے کلو ہوں نوازے ہو سہے کومک تھے پہلا مک کی آئی پہلا مک کی آئی پہلا مک جاہی پہلا مک کی آئی وہ سوڑ پہ کی تیل ماں کر صحت آئی آپ کی مہنین جھتے ہیں کہ جو مہنہ کام دے میرے chang کیا تیل ماں گار چڑی امران خان نے آج تک ڈکا پائی رکھا ہے شباہ شدی کو مد نہ آگے انہی بات دی ہے آئیے سمجھے ایتے کنٹرول کیتا جائے امران خان کو مد باران ہی جائے دی ہے ایت تو کھے باشینوں کو مد آئیے بازماشینوں کو مد آئیے ہے کہ میں آئیے باری جی کی جئی ہے جو مارے بندے دن لاکٹ اٹھ گیا ہے ایسا ہے ایسا ہے اس میں کبھار پھرتا بیا جی پی پر آئیے ایم پوٹر کو مت انہی آگے بیڑا گرگ کرچ ریا پاکستان دا کے وہ ڈیر تو ایسے پی ہو گیا ساٹھا بیڑا گرگ ہو گیا ہے جی ربی پاس ہے جائے ایسا ہے بہل پانسوار ادیاری نا ککھڑی باندہ ساٹھا کو سوچو اس مہنگائی زمانی میں ہیں ، جو گرم ہی اس میں گرم ہوا ہے السلام ، جو اس دیمائے طرح ہوتا تھا کہ خرق رہے ہیں تو گزارا کنا بوت مشکل ہو گیا تو چاہیے سی ہمارے اکمرانوں کو کچھ ہم پر رحم کریں بلکل جی اکمرانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ان پر رحم عوام پر کیا جائے اوام بلکل آپ کو اگر یہ سپورٹ کر کے آپ کو بورٹ دے کے آگل آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عوام کے لیے کچھ سوچنا چاہیے گاہ کیوں ہوئی دیئے مگا ایک بات ہے کام میں کو انہی عادت کی کرنا ہے مگا ہی کی وجہ اور مگا ہی ہے کے نیے اور کس بجا سے ہمیں گئی ہے سر جی مگا ہی ہے ہر طرف میں گئی ہے لیکن اس کی وجہ انٹرنیشن میں گئی دوسری مو کمرانوں کے آپس میں کتیا کتیا کی وجہ سے ہم آم مار رہی ہے بیچ میں حسن میں یہ مسئلہ ہے مو کمرانوں کی اپنی لڑائی کی وجہ سے ہم آم رول رہی ہے ہم آم رول رہی ہے دوسرا پٹرول نے ابھی پاندھا نہیں پٹرول کام ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کام ہوتی ہے جی بہت نازک صورتحال ہے مران خان سندہ آباد مران خان کٹرول کرنا لے سن مگیا انہوں ملک بہت اچھے طریقے چال رہی ہے سی انہا آگے جنا پٹرول ہوتی کی مجی اضافہ کر دیتا ہے مہنگا ہی ہے گئی نہیں ہے اور مہنگا ہی کی کیا وجہ ہے آج ہم اس پر بات کریں گے اور ان کے درہ دیکھتے ہیں کیا تھا صورت مہنگا ہی بھائی جی بیکھو نا اجڑی امپورٹڈ حکومت ہے یہ دوسرا آئی ہے اس مقصد واسطہ ہی کہ ہم گئی کٹ کر نہیں ہے اور مران خانہ انہوں کوئی اختلاف نہیں ہے یہاں دے ہاں جی نا انہوں نے چور کہیں دے ہاں نا انہوں نے کہیں دے ہاں بھائی مانے صرف ایک کہیں دے ہاں کہ یہ بندہ ہم گئی بہت کرتا ہے انہوں نے زیادہ کار دیتی ہے اس طرح دیتی ہے ڈبل کار دیتی ہے ڈھو بھی نیا چاہی ہمیں گائی تھی وجہ کی بنی ہے تو تو کچھ تھوڑا کچھ کرنا چاہو گے وجہ ہوئی ہے جو مران خان تھا ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزار میں کوئی گاک نہیں ہے لوگ پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے مران باس یہی کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا مگر ابھی تک کچھ ٹھیک نہیں ہوا یہ جو آئل مہنگا ہوگا ہے یہ جو چینی تری مہنگی ہو جاتا ہے یہ کیوں کیا کہنے چاہتا ہے ہم نے گائی کے بارے میں کیا ہم کر رہے ہیں پہلے ہم کہہ رہے تھے ہرشباز شریف نواز شریف آئے اس نے آگے اور خیر کر دیا ہم کیا کریں ہم بھی ایک دکان دار ہیں پانچ روپے بچتے ہیں ایک کلو گھی میں سے آپ کو پیچھے سے مہنگا ملتا ہے ہاں ہم پیچھے سے مہنگا ملتا ہے پانچ روپے ہم اوپر آکے بیجتے ہیں کسٹمر کو سیل کرتے ہیں ہم کیا کریں جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مہنگائی دکان دار نے خودی بھی کی ہوئی ہے تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں آپ خود ہی مہنگائی نہیں کرتے ہیں پیچھے سے مہنگائی ہوتی ہے ہاں جی ایسا ہی بات ہے ہم صحیح کہہ رہے ہیں پیچھے سے مہنگائی ہم پیچھے سے مہنگا ملتا ہے پھر ہم آگے سمہنگا دیتے ہیں ایک اربیہ بھی ہمارے پہ حرام ہے اگر ہم خود ہی سے بڑھائیں تو مہنگائی کے بارے میں کیا کریں چاہتے ہیں کچھ نہیں کہنا بھائی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اب تو گھر کے خرچے پورے کرنا مشکل ہو گئے ہیں کس دور میں گھائی رہا تھی مہنگائی کے دور میں تو وہ نونلی بھائی دو مہی ہوئے ابھی انہوں نے کیا کرنا بجھا رہا ہونے ابھی آکے ابھی تو ان کو ہینڈو اور کچھ نہیں ہوا کیا ملے ان کو سارے خسارے ملے ہیں تو یہ جو آرکا جو عوام پہ مہنگائی کا بم گیرا ہو اس کے بار میں آپ کیا کہنے چاہتے ہیں بھائی جرا ہینا مران خان وہ دا دور پھر بھی ٹھیک ہی ہے چولے ٹیرے آئے نی جرے نائے اگر نال بھی زیادہ نام کیا کر دیتی ہے مران خان ایدنال بیسٹ ہی نشاءاللہ مران خان جنا بہت اچھا بندہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آرکا ہی مہنگائی ہے لیکن پھر بھی لوگ نونلی کو سپورٹ کر رہے ہیں کافی زیادہ جسا نہیں ہے لوگ جرے جیدے جالے ہوں دنے اوہ دی گالکار دنے ایک اچھی گالک کرنے ہاں کہ مران خان دا دور ہی اوہ دا پھر بھی مگے آئی چار سو وی رپیہ ہی کیوں ہون ساڑھے پانسو رپیہ کیوں مران نوائی شریف زرداری صاحب کٹھے نہ لے نے کٹھے کٹھ جوڑ کر کے انہ نے پھدو بنایا وہاں وہاں پھدو نہیں بننا چاہتی ہوں میں کہا ہی ویسے ہی بہت ہے آپ کیا کہیں چاہتے ہیں ہاں نہیں انہوں پا ٹھیک ہو یہ گئے ہوں گا یہ نوائی دور آ گیا اوہ نا 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 سوکو کار جی ایک پاڑے میں کچھ بتائیں آپ مگے آئی دے بڑی ہے پر اے ملک دی بہتری کرو جڑے مارے بندے نے نا احساس کرو اسی کٹھے دو رہا ہوں چھوڑی کٹھے ہیں بچائی سارا ہی ایک امتہ ہے پاڑے نوائی دے آج آرے ایک احسان کبار کرائم دا باد آج 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 آ یہ پٹھول نے کہا ہے اس کے ساتھ اٹھا ہے یہ یہ تریڑ پیوڑ ہوں میرا سون ہے تم کہتے ہیں چکنانج پہا ہے ناظرین ہم آئے اس شاپ پہ تو یہ کشت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا لینے آئے ہیں اس میں گائی کے دور میں بھی آپ کپڑے کی دکان پہ اور حکومت نے کی جو میں گائی کی اس کے بارے میں السلام علیکم جی آپ کا یہ جو آپ بیلوگنگ کر رہے تھے دیکھ کے مجھے اچھا لگا اور آپ بیسے بھی میرے پاس آگئے یہ سمجھنے دل کی خواہشی پوری ہوگی تو چلیں اسی بہانے آپ سے بات کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ مہنگائی ہر دور میں ہوتی ہے اور یہ جو کرونا کا بم گرہ تھا اس کے بعد سے انٹرنیشنل طور پر مہنگائی ہو چکی ہے اور کچھ مہنگائی ہم لوگ خود کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں مسلوئی مہنگائی وہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے مہنگائی کو فیس کرنا ہماری مجبوری ہے جو کہ ہم نہیں چاہتے فیس کرنا اس کے باوجود ہم لوگ فیس کرتے ہیں تو ایک ریڈی والا بھی ہے نا وہ بھی مہنگائی کے ساتھ اپنی مہنگائی جوڑ کے مسلوئی مہنگائی کو فروغ دیتا ہے تو یہ چیز میری سب سے اپیل ہے چاہے وہ کپڑے والا ہو ریڈی والا ہو کوئی بھی ہو تاجر ہو تو خدا رہا یہ کام نہ کریں تو بس باقی جو کچھ چلے گا زندگی کے ساتھ چلتا رہے گا اور آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی مجھے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے ہمیں اپنی جوانی یاد آجاتی ہے اور میرا ایک چھوٹے سے شیر پہ احتتام کروں گا تو وہ شیر یہ ہے کہ زہد و حلال میں ہی راحت ہے زہد و حلال میں ہی راحت ہے میرا تو اڑنا بچھونا سین سیاہت ہے میرا چینل بھی سبکرائب کیجئے گا یوٹیوب پہ سین سیاہت بہت شکریہ اللہ حافظ جی نام دیرا بھی چینل بھی جی گائز ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں